اس لفظ کا انگریزی زبان میں ترجمہ کلے کیا گیا ہے کلے ہوتا ہے کنیشیس چپرتنے والی مٹی ایک تو بھربری سی ہوتی ہے نا ریٹلی سی مٹی وہ ایسی کہ جو چپت جائے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ضروری تھا وہ چپتنے والی مٹی پانی کے ساتھ ملتی تو آگے بات مانتی چپتنے والی مٹی کو کلے کہا جاتا ہے لوگوی مانے ان کے ہاں دکشنری میننگ ہے یہ کلے کے قرآن کہتا ہے دوسری جگہ کہ اِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ تِینِنْ لَازِبِنْ ہم نے اسے پیدا عبداد کی پیدائش کی اس مٹی سے جو چپک جاتی ہے یہ مضمون نگار اتنے لکھتا ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں ان کے حوالے دے کے مضمون اس نے لکھا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے غیر جاندار جو مادہ ہے یہ اس سے اس کی نمود ہوئی ہے پہلے سے ہی کوئی جان زندگی چلی نہیں آ رہی تھی کہ جو اس سے ہوئی اس کی نمود ہوئی ہے قرآن نے جو کہا ہے ابتدا کی ہے زندگی کی یہاں سے اور اس کے ساتھ ہے وَجَلْنَا مِنَ الْمَائِكُلَّ شَيْءِ الْحَيِّنَ ہر شہ زندہ شہ پانی کے نمود سے ہوئی ہے پانی اور یہ تین ملتی ہے تو تین لازم من جاتی ہے یہ لکھتا یہ ہے جی بیس حالڈین کے حوالے سے بہت بڑا فائنٹسٹ محبت ہے he independently proposed the first detailed sequences whereby life could have emerged from non-living chemicals پہلی تیز non-living chemicals سے life کی نمود یہ جو تین سے خدا کہتا ہے life کی نمود اہے ہیں کین سے آگے تینے لازب آگئی چپ چپ ہی مٹھتی دوسرا ایک سائنٹسٹ ہے اس کے حوالے سے کہتا ہے کہ برنل was the first modern to point back to mankind's ancient intuition about clay clay is indeed a remarkable material اور آگے وہ لکھتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے زندگی کی نمود ہو سکتی ہے clay اکلف آگیا یہاں اس کا تینے لازب آگیا اب وہ clay یا تینے لازب جو ہے اس نے لکھا ہے کہ پھر وہ سورج کی حرارت اس پہ وہ پڑتی رہی اور اس زمانے میں سورج بہت زیادہ گرم ہوا کرتا تھا وہ شولے نکلتے تھے اس حرارت میں یہ تینے لازب سمندروں کے کنارے آئی اب دیکھئے عزیزان اللہ قرآن کے الفاظ فخار ایسی کلے جیسی گویا بیکری میں سے نکلی ہو بیکٹ جس کو کہتے ہیں فخار کے معنی یہ ہے تینے لازب تین کہا پانی کہا تینے لازب بنایا حرارت پہنچائی اور اس کے بعد فخار کہہ دیا کہ بیکٹ کلے جو تھی وہ ہوئی یہ لکھتا یہ ہے کہ but the most dramatic event of all was the primordial advance from non-life to life which apparently took place in the sun بیکٹ کلیز of ocean beaches عربی زبان کے کسی لغت سے دیکھ لی دیئے فخار کا ترجمہ بیکٹ کلے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور یہ ہے اس وقت تک کی جو تحتیب تلیہ آ رہی ہے آپ کے ساتھ قرآن نے تین کہا پانی کہا تینے لازم بنایا فخار کہا بیکٹ کلے بنایا یہ سارا کچھ ہوا پھر یہ نہیں کہا کہ وہ مٹی کا پتلہ بنایا مٹی بھی جہاں کہی تو کہا یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِینِنِ مٹی کا نہیں مٹی کے اندر جو چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے نشون ماہ ہو سکتی یا نمود ہو سکتی وہ اس نے خلاصہ اس مٹی کا اس میں سے لے لیا جیسا ایک بیج مٹی میں دبایا جاتا ہے تو وہ مٹی میں سے سارٹ نمی کیات اور کیمیکل کھینچ لیتا ہے جزمتہ لیتا ہے اپنے اندر اور پھر وہ اوپر کو اوبرتا ہے مٹی نہیں ہوتی وہ وہ مٹی کو چھوڑ کے مٹی کا خلاصہ جو اتنی چیزوں کی اس میں سے ضرورت ہوتی ہے وہ کھینچ کے وہ بیج اپنے ساتھ لے کے اوپر کو آ جاتا ہے کہیں گے تو آپ یہی کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا لیکن اس کے ساتھ مٹی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے مٹی کا خلاصہ سلالت من تین اللہ ہوا کہاں تک میں اگر اور کڑیاں بھی آپ کے سامنے پیش کروں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ قرآن کیا 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 جاتا ہے پھر ہر ناؤ کے متعلق جس انداز سے اس نے ارتقاء کی منازل کرایا ہے یہاں سے وہ کہتا ہے کہ پہلا لائف سیل پیدا ہوا وہ لائف سیل ایسا ہے کہ اس میں یہ مل این فی میل کی ڈسٹنکشن ابھی نہیں ہوتی وہ لائف سیل یوں نہیں کہتا ہے لائف سیل کہتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے وہ نفس واحدہ کہا قرآن نے اس کو ایک لائف سیل جو ہے آگے جب وہ چلتا ہے تو آگے کہا ہے کہ اس کو ہم نے پھر دو ٹکڑوں میں کر دیا یہی سانس کہہ رہی ہے کہ وہ جوش نمو سے خود لائف سیل جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے سسٹر سیل اس کو وہ کہتے ہیں ایک اس میں سے میل ہو جاتا ہے ایک سی میل ہو جاتا ہے قرآن نے کہا کہ نفس واحدہ کو ہم نے یہ کیا وہ جو کہتے ہیں پسلی میں سے ہوا نے سال دی وہ یہ ہے جو علاگ علاگ ہوئے پھر آگے چلا سلسلہ ارتقاء کا ارتقاء کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک نو ایک شکل میں ایک منزل میں ٹھہرتی ہے وہ تو پتہ نہیں ہے لاکھوں سال کلوروں سال کا مرانہ ایک 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 منزل جو ہے وہاں وہ ٹھہرتی ہے پھر وہ اس منزل میں سے ایسی ایسی خوبیاں لے کے جو اس سے آگے بڑھنے کے قابل منا جاتی ہیں پھر وہ اگلی منزل میں داخل ہو جاتا ہے سلسلہ ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں دو لفظ استعمال کی ہیں وَلَّذِي أَنْشَاكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ پہلی ابتدار تمہاری اب وہ تینے لازم سے آگے چل پڑا ہے اب آگیا ہے وہ نفس واحد پہ لائف سیل پہ لائف سیل کے بعد کس طرح سے یہ سلسلہ ارتقاء آگے چلا فَمُسْتَقَرْ لُوْ وَمُسْتَعْدَانُ اس کے لئے ایسا انتظام کیا کہ ایک نو کچھ وقت مستقر ایک مستقر کہتے ہیں کوئی حرکت کرنے والی چیز تھوڑے وقت کے لئے کہیں ٹھہر جائے تو شرط ہوتی ہے یہ ارمی زبان ہے عزیزہ نمان ٹھہر جانے کے لئے نہیں حرکت کرنے والی چیز کسی وقت کے لئے ٹھہر جائے اور اس نے پھر اور آگے حرکت کرنی ہو تو تو اس کے لئے ہر نو کے لئے ایک مستقر بنایا ہم نے کہ وہ وہاں ٹھہر جاتی ہے اس منزل میں رکتی ہے اس میں سے اپنے لئے نشو نماغ کی چیزیں اور آگے بڑھنے کے جتنے سامان ہوتے ہیں وہ اپنے اندر جذب کرتی ہے مستقر پھر جب وہ ایسی ہو جاتی ہے تو پھر آگے کیا ہو کیا بات ہے مستقرن کے بعد کہا مستعدن پھر وہ یہ چیز اگلی منزل کے سپورد کر دیتی ہے امانتاً کہ اب تم لے لو اسے جیزا نے مانا اللہ تعطیق دے تو کہیں ان کے ہاں کی تعطیق جو ایوڈیشن کی ہے اسے پڑھئے اور ان آیات کو سامنے رکھئے لفظی ترجمہ نظر آئے گا چودہ سو سال پہلے کہ عرب میں ایک امی انپر وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے سچا ہے مکہلے اور زیادہ تفصیل میں اٹھانے کے لیے ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں جی نہیں چاہتا چھوڑنے کو لیکن وقت ایسے کے لئے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَمْ اَمْ تَبَقٍ لَتَرْكَبُنَّ ارتقاء کا لفظ بتا رہا ہے بلندیوں کی طرف جانا اوپر چلے جانا بلند ہوتے چلے جانا ارتقاء میں ہوتا ہی ہے ہر نو پچھلی نو سے کچھ بلند ہوتی ہے خصوصیات کے اندر صفات کے اندر ترکرسکت کے اندر بلندیوں کی طرف چلی جاتی ہے لیکن یہ بلندیاں تبقن انتبقن قرآن کہنا ترکبننا بلندیوں کی طرف یہ چلی جاتی ہے تبقن انتبقن یک لخص نہیں یہ ہوتا یہ بتدریج تبقن سٹیج بائی سٹیج ایوال کرتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے یہ نو تاں کہ پھر وہ انتیکر انسانیت میں آتی ہے تو وہاں تو آ کے پھر اگر اس نے کہا کہ یہاں نہیں بات بہت دوسری دوسری سر سے لی جائے گی کہ یہاں اس سلسلے میں پھر ایک تغیر ہوتا ہے یہاں انسان کے سلسلے میں آگے کہا کہ ایک اور ہی انداز میں پھر یہ آگے نو انسانی میں آتا ہے اور وہ ہے پہلی سکڑیوں سے مختلف ایک تخلیق جس میں ہم نے اپنی توانائی کا ایک شمک دیا اور اسے صاحب اختیار و ارادہ منا دیا اس سے پہلے کی کوئی نو صاحب اختیار و ارادہ نہیں ہے اسے کہا ہے کہ یہ یہ خلق جدید ہے یہ ایک طور ہی اور ہے نیاب طور اختیار کیا ہے اس تخلیق لیکن میں نے ارس کیا کہ میں اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا کہ یہ سلسلہ ارتفاع کی مختلف کڑیوں کے مطلق قرآن نے کیا کہا میں صرف اسی آیت کے سلسلے میں یہاں تک آیا ہوں جو اس نے کہا ہے کہ خلق الانسان من سلسال الفخار انسان کی ابتدا جو تھی تخلیق کی زندگی کی ابتدا وہ اس قسم کی کلے سے ہوئی جسے سن بیکٹ کلے کہا ہے آج کے اس بڑے سائنٹس نے کہا پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس سے انکار کرو گے اور خدا کی اس قدرت کو جھٹلاو گے کہ زندگی کی ابتدا اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اس طرح سے ہو دیکھ رہے ہیں کیا کیا چیزیں وہ سامنے لا کے پوچھ رہا ہے ہم سے اور اس سے پیشتر وَخَلَقَلْ جَانَّا مِمْ مَعْرِجٍ مِنْ نَارِ یہ تو یہ مخلوق ہوئی یہ بتا رہے ہیں سائنٹس کے یہ اس مخلوق سے جس کو ہم انسان مخلوق کہتے ہیں اس سے پہلے بہت سی نو انواع ایسی تھی سپیشیز تھی کہ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو لاپید ہو چکی ہوئی ہے یہ ارتقاء کا سلسلہ بڑا دلچسپ یہ موضوع ہے عزیزہ نے مانتا اگر آپ ستہلی کریں تو ہر ستیج میں جسے قرآن نے مستقر کہا ہے کچھ تو ایسے ہوتی ہیں کہ جو اتنی نشونما اور قوت حاصل کر لیتی ہیں کہ اگلی منزل میں پہنچ جائیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بچ کی زیسی کی زیسی جامد ہو جاتی ہے